اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مونو سولر پینل کون سا ہوتا ہے اور پولی سولر پینل کون سا ہوتا ہے کیونکہ یہ مارکٹ لینگویج ہے اس لئے ہم مارکٹ لینگویج ہی استعمال کریں گے ویسے تو ان کا نام ایک کا نام مونو کرسٹلائن جبکہ دوسری کا نام پولی کرسٹلین ہوتا ہے جی تو دوستو آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکیں کہ ان میں سے پولی کون سا ہے اور مونو کون سا ہے جیسا کہ آپ کو یہ دونوں پینل نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک پینل مونو ہے اور ایک پینل پولی ہے ٹھیک ہے اب پہلے ہم بات کریں گے مونو سولر پینل کی مونو سولر پینل میں آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں نا یہاں پر کٹ یہ سیل جو ہوتا ہے نا اس کا ایک پورا سیل اس کے سائیڈوں پر کٹ لگے ہوتے ہیں یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے کٹ ڈب بے نما اور یہ ایک ڈائمنڈ کی شیپ بنتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ چار کونے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم مونو سولر پینل کہتے ہیں اور یہ تو میرے پاس بلیک کلر میں ہے اور اسی طرح کے میرے پاس وائٹ کلر میں بھی ہیں وہ آپ وہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ان میں بھی آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں میں زوم کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس پینل کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ مونو سولر پینل ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں پولی سولر پینل کی پولی سولر پینل کی پہچان کیسے کریں پولی سولر پینل کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لمبی لمبی لائنیں ہی نظر آئیں گی اس میں بریک بریک سی لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں گی اور اس کے جو یہاں پر ٹک ہیں وہ بہت چھوٹے ایسے ہوں گے یا تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے اور اس سیل کے اندر کوئی ٹک نہیں ہوتا کوئی کٹ نہیں لگا ہوتا یہ بالکل ایسے ہی سیل پڑا ہوتا ہے اور سب کو انہوں نے سیریز میں لگایا ہوتا ہے تو سولر پیلل میں مونو اور پولی کو پہچانے کا یہی سب سے بہتر اور اچھا طری پہچانے کا کسوانے کا کبھی دیکھیں کہ آپ کو پولی کے اندر زیادہ لائنیں نظر آ رہی ہیں جبکہ مونو کے اندر صرف وہی لائنیں ہیں جو کہ اس کی وائرنگ کی لائنیں ہیں آیا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی وائرنگ ہوئی ہے جو سیل کو آپس میں جھوڑتی ہے اس سیریز میں ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی کوالٹی کی کہ مونو سولر پینل ٹیک ہے یا پولی سولر پینل ٹیک ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو پولی سولر پینل ہے وہ زیادہ ہیٹ جہاں پر ہو وہاں پر اچھا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں کراچی کے علاقے میں ملٹان کے علاقے میں زیادہ تر پولی پینل یوز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہاں پر سال کے زیادہ تر دنوں میں گرمی ہوتی ہے جس بھی شہر میں سال کے زیادہ تر دنوں میں گرمی ہو آپ وہاں پر پولی سولر پینل استعمال کریں گے اور جہاں پر تقریباً موسم نارمل ہو وہاں پر آپ مونو سولر پینل استعمال کریں گے ہمارے گزران والا میں تقریباً موسم جو ہے وہ چار سے پانچ ماہ شدید گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد بس تھنڈا موسم ہی رہتا ہے آپ یوں دیکھ لیں کہ آپ کا جو پولی سولر پینل ہے وہ زیادہ ہیٹ میں کام کرتا ہے اور مونو سولر پینل وہ تقریباً درمیانی ہیٹ میں کام کرتا ہے کام دونوں ہی اچھا کرتے ہیں مگر یہاں پر کوالٹی کی بات ہوتی ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو آپ کا پولی سولر پینل کام کرنا بند کر دیتا ہے جبکہ مونو سولر پینل جو ہے آپ کا وہ کام کرتا رہتا ہے چاہے دو سے تین امپیر دے مگر وہ دیتا رہتا ہے آپ کو مسلسل لگاتار کرنٹ دیتا رہتا ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے سب سے پہلے مونو سولر پینل کام کرنا شروع کرتا ہے یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے اور میں تو آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر تو آپ پاکستان میں ہیں تو آپ مونو سولر پینل استعمال کریں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر موسم چینج ہوتا رہتا ہے مسلسل گرمی نہیں ہوتی کیونکہ یہ دبائی والا حساب نہیں دبائی میں تو تقریبا پورا سال ہی گرمی ہوتی ہے وہاں پر پولی استعمال ہوتے ہیں زیادہ اور مونو اس لیے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ صبح جلدی آن ہو جاتا ہے اور شام کو یہ جب سورہ گروب ہوتا ہے تب جا کے یہ کام کرنا چھوڑتا ہے نہیں تو یہ بادلوں میں بھی یہ کام کرتا جاتا ہے اور جب بادل آتے ہیں تو پولی سولر پینل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو دوستو اب اگر ہم ان کی پرائس کی بات کریں تو ہمارے پاس جو مونو سولر پینل ہے یہ تقریبا آج کل کے دنوں میں آپ کو یہ پینسٹھ سو روپے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ کافی اوپر تک جاتے ہیں یہ دکاندار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا مہنگا یہ سولر پینل دے رہا ہے ٹھیک ہے ویسے اس کی جو پرائس ہے نا یہ میں نے پچھتر سو روپے میں پچیز کیا تھا یہ پچھلے سال کا ہے اور یہ جو آپ کو پولی سولر پینل نظر آ رہا ہے یہ کافی سارے دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سولر پینل جو پولی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں یہ دیکھیں آپ کو یہ سیل جرمن کا ایک پولی نظر آ رہا ہے نا تو یہ میں کل لے کے آیا ہوں مجھے یہ پانچ ہزار پانچ سو کا مل ہے اور یہ کافی سستہ مل ہے تو اصل میں یہ اوریجنل سیل جرمن نہیں ہے یہ لوکل میڈ ہے تو صرف ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے آپ کے لیے اس سولر پینل کو اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں تاکہ میں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکوں تو دوستو پرائیس کا آپ کو پتا چل گیا ہے آپ نے ایک بات ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا مونو سولر پینل ہے وہ پانچ سو روپیا مہنگا ہوتا ہے اور جو پولی سولر پینل ہے وہ پانچ سو روپیا سستہ ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ چھ ہزار پی کا مل رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو یہ پچ پنس سو روپیا کا ملے گا پانچ ہزار پانچ سو کا پانچ سو روپیا کا ان دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولی بہت کم یوز ہوتے ہیں پاکستان میں زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مونو کی ہوتی ہے کیونکہ یہ کام شام کو چھوڑ دیتے ہیں اور ویسے بھی نا یہ میرے خیال سے اگر میں اپنا پوائنٹ آف یو دوں تو میرے خیال سے مونو بیسٹ ہے کیونکہ میں نے جس فیکٹری سے یہ پینل منگوائے تھے ایک دو جگہ پر اور بھی میں نے لگائے ہیں لہور میں تو میں فیکٹری کے اندر گیا تھا وہاں پر ورکرز سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا بھائی پولی سولر پینل جو ہے نا وہ کچھ سال چلنے کے بعد اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور اس کے سیل جو ہے نا وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے جبکہ مونو کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے بیس سے پچیس سال آرام کے ساتھ چل جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو ایفیشنسی ہے اسی پرسنٹ ہو جاتی ہے تو ایک چیز اگر بیس سے پچیس سال چل جائے تو اور کیا چاہیے یہ تو ایک سال میں ہی ہمارے پیسے پورے کا دیتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں آپ کو پولی اور سولر سوری مونو اور پولی سولر پینل کے درمیان فرق بتاؤں تو امید کہتا ہوں آپ کو ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ان پینل کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ ڈسکرپشن میں میرا فیس بوک کا لنگ ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں یا کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بولے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا